اسلام علیکم اسیز عمر علی ویلکم بیک ٹو و یوٹیوب چینل لیٹس ریڈ مید عمر علی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کمپلیٹ ای ٹو ز ٹاپ ٹو بوٹم رائٹ ٹو لیف تک اچھے طریقے سے بتائیں گے کہ کس طریقے سے اپنے انٹی ایس کی ویب سائٹ پر نیشنل ٹیس سرویس کی پوٹل پر آپ نے کس طریقے سے اپنا اکانٹ بنانا ہے اور آپ نے کس طریقے سے جابس کیلئے اپلائے کرنا ہے کون سے ٹیسٹ کیلئے اپنے اپلائے کرنا اور آپ نے اپنے کس طریقے سے جو پرسنل انفرومیشن ہے وہ اپڈیٹ کرنی ہے ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسرائب کر لیچے اور بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوڈیفکیشن آپ تک ایزیلی پہن سکے جیسے کہ آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ان کی اوفیشل پورٹل ہے ویب سیٹ ہے وہ اوپن کیا ہوا ہے کتنا بیٹیفل انٹر فیسے ان کی ویب سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا اولیڈی پہل اکانڈ بنا ہوئے تو ٹھیک ہے آپ نے لوگ ان کر لینا ہے اگر آپ کا اکانڈ نہیں بنا ہوئے تو آپ نے سمپل سائن اپ پہ آ جانا ہے سائن اپ پہ آنے کے بعد سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے اپنا first name اپنے last name آپ کی کونسی نیشنیلٹی آپ نے ورڈ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا سین ایسی نمبر پھر آپ نے اپنا موبائل نمبر ایکٹیو یاد رکھئے گا آپ نے اپنا ایکٹیو موبائل نمبر وہ انٹر کرنا ہے جیسے آپ اپنا موبائل نمبر انٹر کریں گے تو نیچے آپ کے پاس آ جائے گا ایک پاپ اپ کہ آپ کے پاس اوپی ٹی آئے گی آپ نے وہ کوڈ انٹر کرنا ہوگا پھر اس کے بعد آپ نے اپنا جو ایمیل ایڈریس وہ بھی ایکٹیو دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ اپنا ایمیل ایڈریس بھی انٹر کریں گے دینا آپ کے بعد اگین پہ آ پی ٹی آ جائے گی آپ کو پاس آپ اپنی ایمیل باکس میں جا کے چیک کریں گے وہاں پہ جو بھی آپ کو نمبر آیا ہوگا آپ نے وہ انٹر کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنا پاسفرڈ اور کنفرم پاسفرڈ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنا سین ایسی نمبر اور پاسفرڈ انٹر کیا ہوا ہے سیم ایسی طریقے سے آپ نے اسے سیف کر لینا ہے اور آپ نے اس سے لاغ ان کر دینا ہے آپ جسے ہی اسے لاغ ان کریں گے تو ہمارے پاس NTS کا کنڈیٹ پورٹل اوٹومیٹکلی اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا ہی ہم میں اس لیے ہی ویڈیو یہ ڈیٹیل میں بنا رہا ہوں کہ کافی زیادہ مجھے کومنٹ سیکشنز میں آیا تھا کہ امار سر کرنلی آپ NTS کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا دیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے اکاؤنٹ بنانا ہے اور کیونکہ ملٹیپل جوپس کے ناؤسمنٹ ہوتی ہے NTS میں تو جیسے کہ جو ایک ایکٹیو پروڈیکٹس ہوتے ہیں تھوڑا میں بھی آپ کو دیمو دکھا بھی دیتا ہوں ڈیمو کے طور پر جو کہ ایکٹیو پروڈیکٹس ہوتے ہیں آپ نے زیادہ سی بات ہے کہ آپ نے ان جوپس کے لئے سیمپل ہی آپ نے جب ایک ویڈیو کا پروسس جو ہے کمپلیٹ کر لیا نا تو آپ انجی لئے ان جوپس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں تھوڑا جیسے جیسے فر ایکزیمپل کمپیٹیو کمیشن فور پاکستان سرینڈنگ ٹریک ٹیسٹ کے لئے پھر ہمارے پاسپورٹ ہی جوپس آئی ہیں تھوڑا پاسپورٹ آفیس میں اس کے لئے بھی آپ سیمپلی سے یہ مطلب اپلائے کا طریقہ ہے جو یہ ساری جوپس سے امپلیمنٹ ہوگا ٹھیک ہے مطلب آپ نے ایک سازد نیشنل ٹرانزیشن ڈیشپیکٹ کمپنی ایک کریئر اپورچنیٹی اگر آپ نے اس میں اپلائے کرنا ہے اپلائے کا سب کا میتھرڈ سیم ہی ہے صرف آپ نے سب سے پہلے اپنی نٹیس کی پروفائل کمپلیٹ کرنا ہے جو کہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو اس سے ہمبل ریکویسٹ آپ نے ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ اس کیپ نہیں کرنا اس لئے میں یہ ڈیٹیل میں الگ سے ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے سیمپلی آ جانا ہے پروفائل نہ ہو پروفائل ویو پہ آئیں گے تو یہاں پہ جو بھی میری دیکھ سکتے ہیں جو پروفائل ہے 55% کمپلیٹ ہے بھی ٹھیک ہے اس کے لئے میری کوئی بھی جو بھی میرا ایکسپیرنس وغیرہ کوئی بھی ایڈریس وغیرہ میرا ایڈ نہیں ہے آپ نے آ جانا ہے اپگریٹ پروفائل پہ جیسے آپ اپگریٹ پروفائل پہ آئیں گے آپ کے پاس یہاں پہ اپگریٹ پروفائل آ جائے گی سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے اپنے ایک تصفیر اپلوڈ کر دینا ہے جس کا وائیڈ بلو بیکراؤنڈ ہونا چاہیے اور اس کا سائز ہے تصفیریں وہ کلک کر کے اپلوڈ یہاں پہ کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ اپنا نام آپ نے اپنا last name آپ کا cnic نمبر انٹر ہوگا پھر آپ نے اپنے والد صاحب کا نام آپ نے اپنی email address آپ نے date of birth جو رینڈم میں انٹر کی ہوئی آپ چاہیں تو یہاں سے change وغیرہ بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ اپنا permanent address اور postal address یہاں پہ جو بھی data enter وغیرہ کرتے جائیں گے یہاں pop up data of birth successfully updated یہاں پہ جو بھی اگر permanent address enter permanent address آپ cnic number پہ cnic card پہ جیسے آپ کوئی بھی column اپ date لکھتے جائیں گے یہاں پہ اس کا نام آتا جائے گا کہ successfully update ہوتا جا رہا پہ اسی طریقے سے آپ مبائل number اور آپ اپنا دوسرا number enter کر دینا پھر اس کے بعد آپ جو پھر اگر کرنٹ کام کر رہے گورنمنٹ سرونٹ ایک سرویس میں پر اپ 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 انٹر کر دینا پھر اس کے بعد اگر آپ حضور ہیں تو ٹھیک اگر نہیں تو اپ نو کر دینا جیس کر ہوں گا تو یہاں میرے پاس آجائے گا کہ اپ اپ لوڈ کروں گا جس 64 64 کبی سے کم ہو چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا status ویریفائیڈ ہوگا اچھا assessment required for yes یا no آپ اس طرح سے کر دینا میں فیلان no کر دیتا ہوں ٹھیک یہاں سے میرا no ہو چکا ہے پھر یہاں پہ educational information پہ پہ note the academic information following ستھے پہ اپنے SEC پھر آپ intermediate پھر آپ بیشلر سے school وغیرہ جو بھی آپ نے کیا ایم فیل کیا یا phd 21 سال کی تعلیم بھی اگر آپ نے حاصل کی ہوئے تو آپ simply add educational to add for example ستھے پھلے انہوں نے کہ SEC میں here پہ matric سلیکٹ کر پھر اس کے بعد یہاں پہ میرا ایک اور subject آجائے جو کہ measures ہوتا ہے جو according to my knowledge جو physics ھیک جیسے میں نے physics کیا تو میرے پاس یہاں پہ آگیا یہاں automatically select subjects میں automatically add to hot jائیں گی یہاں سے اگر میں چاہوں physics وغیرہ کو یہاں سے کینسل بھی کر سکتا ہوں ٹھیک یہاں سے بھی میں نے کر دیا تو صرف میرا میجر سبجیکٹ میجر سی ہے یہ ایر آف پاسنگ کب میں نے اپنی انٹرمیڈیٹ پاس کی آپ نے وہ انٹر کر دینا ہے پھر آپ نے کتنے آپ کے مارکس آئے یا سی جی پی کے حساب سے میری پرسنٹیج ہے تو میں نے پرسنٹیج اپٹینڈ مارک کتنے یا میری پرسنٹیج کتنی ہے کی ٹوٹل میں نے وہ انٹر کر دینا ہے پھر آپ مینے پاکستان کے کونسے بارٹ سے کی یہ تعلیم خاص Aside میں نے وہ انٹر کر دینا ہے پھر اسی طریقہ سے میں نے у need educational پہ آ جاؤں گا جیسے میں اس پہ آوں گا تو مرے پاس new tab پہ یہ سیم ہی آ جائے گا open ہو جائے گا کہ آپ نے اس طریقہ سے آپ نے انٹرمیڈیٹ کی انٹر کر دینا ہے پھر آپ نے جو بھی 14 یا 16 وغیرہ کیوں ہی آپ نے وہ انٹر کرتے جانے ہیں رینڈم لی پھر اس کے بعد آرہے ہے ایکسپیرینس ڈیٹیل ایکسپیرینس ڈیٹیل میں سب سے پہلے آپ کا جوب ٹائٹ آپ کون سا کر رہے ہیں گورنمنٹ جو اور پرمیننٹ جوب ہے سمی گورنمنٹ آپ نے وہ انٹر کر دینا ہے آپ نے اس دارے کا نام آپ وہاں پہ کون سی پوزیشن تھے مطلب سرویس تھے یا سرویمنٹ جو بھی اکسازت وہ پھر آپ نے کونسے مطلب سٹارٹنگ تو اینڈنگ آپ نے مطلب اس دار کوئی اسی بھی رینڈم لی ڈیٹ کلیکٹ کر لینی اگر آپ ابھی بھی کام کر رہے تو آپ نے کرنٹ ورکنگ کر دینا ہے اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ نے سمپل یہاں بھی کوئی بھی کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سمپل اسے کر دینا میں یہاں سے ہر ایک چیز ریموو کر دیتا ہوں تاکہ جو میری یہ ڈیٹا نہ ہو سکے انٹر پھر اس کے بعد یہاں پہ آٹومیٹیکلی میرا آ جائے گا ہر ایک چیز سکسیسفولی اپ ڈیٹ ہوتی جائے گی اس کے بعد آپ نے سمپل یہ جیسی کریں گے آپ کی پروفائل ویو پہ آئیں گے تو یہاں پہ ہوفیلی جو آپ کی میری 55% ہے تو میری ہو جائے گی 100% پھر اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے ڈیش بور پہ ڈیش بور پہ آپ چاہیں تو ان کی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائے کیا ہوگا یہاں پہ ساری ڈیٹیل آ جائیں گی کتنی اپلیکشنز آپ کی ریجیکٹ ہو چکی ہیں اور آپ نے جس جوپ کے لیے اپلائے کیا آپ نے اس کی فیز وغیرہ پیٹ کی ہے یا نہیں اگر فی پی کر دی ہے تو کتنوں کی کی ہے یہاں پہ ان کی قوانٹیٹی وغیرہ بھی آ جائے گی اس کے علاوہ آپ چاہیں تو ان کی انسٹرکشنز وغیرہ کوئی اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ سب کو کوئی پریشانی نہ ہو پھر آپ نے یہاں پہ ساری ملٹیپل لیسٹ آ جائے گی ٹھیک ہے فر اگزمپل میں ابھی اپلائے کرنا چاہوں گا کہ فورج جی فلٹیلائزر کمپنی میں جیسی میں اس پہ دعاوں گا تو میں پاس یہاں پہ ساری جوب سا جائیں گی پوزیشن سا جائیں گی کیونک میں نے کونسی کے لیے اپلائے کرنا ہے سمپلی میں چلے جاؤں گا اپلائے پہ جیسی میں اپلائے پہ جاؤں گا تو یہاں پہ میرے پاس سب سے پہلے آ جائے گا کہ آپ ڈیسیبل ہیں یا نہیں میں نے نو کر دیا مطلب آپ نے ان کے دارے میں پہلے کام کیا ہے یا نہیں یا نہیں تو میں نے نو کر دیا یا آپ نے ٹیسٹ سیٹی سینٹر میں انہوں نے یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے صاف صاف اگر کسی بھی دو سو سے کم ہوں گے ٹیسٹ سیٹی سینٹر میں تو آپ کا ہوففلی جو ہے ٹیسٹ سیٹی سینٹر چینج بھی گر دیا جائے اس کے بعد آپ نے سمپلی اپلائے پہ چلے جانا ہے میں اپلائے پہ نہیں جا سکتا کیونکہ میری پروفائل کمپلیٹ وغیرہ نہیں ہو سینٹر یہاں پہ اس کو آپ کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ جب تک آپ کی جو پروفائل ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی آپ کسی بھی جوب کے لئے اپلائے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے میری تصویر بھی اپلوڈ نہیں ہے سینٹر نمبر میرے والد صاحب کا نام پرمنٹ ایڈرس جو جو بھی ڈیٹا میری انٹر نہیں ہے تو یہاں پہ ساری وہ آ چکی ہے ٹھیک ہے آپ نے مطلب جیسے آپ اپگریٹ ساری ساری گیم ہی اگر میں بولنوں تو اپگریٹ پروفائل کی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں آکے اپنی جو بھی کمپلیٹ ڈیٹیل ایکسپیرینس وغیرہ آپ کے بعد جو بھی سکیل سے آپ نے وہ یہاں پہ ایڈ کرتے جانا ہے سیمپل سا یہ پروسس تھا سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے اکاؤنٹ کو سائن اپ کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا ہے اس کے بعد آپ نے سانین کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے ٹیسٹ کے لئے اپلائے کس طریقے سے کرنا ہے اور آپ نے اپنی اپڈیٹ کس طریقے سے پروفائل کرنا ہے اور آپ نے جو بھی آپ کو امید کرتے ہیں اچھے طریقے سے بتا دیا ہے اور اس کے علاوے بھی اگر آپ کو کوئی بھی کیوری وغیرہ ہو تو آپ چاہیں تو ہمارا واتسپ گروپ بھی جوان کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ ہمارا کومنٹ سیکشن بھی یوز کر سکتا ہے اچھا جب تک آپ کی انٹیس کی پروفائل کمپلیٹ نہیں ہوگی آپ ایکٹیو پروجیکٹس پہ جتنی بھی جوب سے آپ اس کے لئے اپلائے نہیں کر سکتے صرف آپ نے جیسی پروفائل کمپلیٹ ہوگی تو آپ آٹومیٹکلی آپ نے اس جوب کیلئے سیلیکٹ کرنا ہے مائی اپلیکیشن پہ آکے اپنی اپلیکیشن پہ آکے آپ نے سیمپلی اس جوب کو سیلیکٹ کر لینا ہے آپ کا آٹومیٹکلی چونکہ ساری ڈیٹا آپ کی انٹیس ہوگی آپ نے آٹومیٹکلی آپ کا اس جوب کیلئے انٹیس ہو جائے گا پھر آپ کے پاس چلان آ جائے گا آپ نے چلان کو جو ہے وہ بینک میں پے کر کے اگین یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے تو ہفیلی یہ ان کا سیمپل سا پروسیس تھا تو ہفیلی آپ کو امید کرتے ہیں آپ سب کو سمجھ آ چکا ہوگا تو پھر ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں ہمیں بہت زیادہ یاد رکھیں اللہ حافظ